دوستو نمشکار آداب ستسری اکال نیوز کلک کے کارکرم ہفتے کی بات کے ساتھ میں ارمیلیش اور آج بات صرف اور صرف سی بی آئی پر سی بی آئی پر بھارت کے مکھ نیادیس انوی رمنا صاحب نے شکروبار کو جو کچھ کہا وہ بہت مہت پون ہے اور دوستو اسی لئے پہلے اپنی بات کہنے سے پہلے میں بھارت کے مکھ نیادیس انوی رمنا صاحب نے سی بی آئی کے بارے میں جو کچھ کہا سی بی آئی کے اپنے فنکشن میں ان کے اپنے ایک سماروح میں جو کچھ کہا وہ میں آپ کو سنچھپ میں پیش کرتا ہوں انہوں نے کہا کہ راجنیتک کارکارنی یا راجنیتک جو تنتر ہے کارپالی کا جو ہے وہ تو بدل جائے گی لیکن ایک سنسٹھا کے روپ میں سی بی آئی ستھائی ہے اور اسے ابھیدہ اور سوطنطر رہنا چاہیے لوگتنطر جانچ ایجنسیوں کی بھومکہ اور اتردائیتوں پر سی بی آئی کے انیس میں ڈی پی کوہلی سمرتیویا کھیان کارکرم کے اور سر پر انہوں نے یہ ٹپ پڑی کی دوستو میں بتا دوں ڈی پی کوہلی صاحب سی بی آئی کے پہلے ندیشت تھے 1963 میں بنے تھے جب شروعات ہوئی تھی اپنے دیش میں سی بی آئی کی ویاخیان کی شروعات میں رمنا صاحب نے کہا کہ جب سی بی آئی ندیشت سبود کمار جائسوال جو موجودہ ندیشت ہیں مجھے اس ویاخیان کے لیے آمنتریت کرنے آئے تو میں نے ان سے بہت سپسٹ روپ سے کہا کہ مجھے بھارت میں پولیس کے کامکاج کے بارے میں کچھ حالوچھناتمک رائے ویaktی کرنی کرنی پڑ سکتی ہے ایسی اسٹیتی میں ہو سکتا ہے کہ مجھے بلا کر آپ لوگوں کو کوئی مصیبت تو نہیں ہوگی میں نے اس طرح سے اس لہجے میں انہوں نے پوچھا کہ انکمفرٹیبل تو آپ لوگوں کو نہیں ہوگا مکھن ایدیش نے اس سمینار میں اس انگوشتھی میں کہا کہ لوگ تنتر کے ساتھ ہمارے اب تک کے جو ایکسپیرینسز ہیں ان کو دیکھتے ہوئی یہ سندے سے پرے ہے یہ بالکل صاف بات ہے کہ لوگ تنتر ہمارے جیسے بخل وادی ویبیدتہ پون سماج کے لیے سب سے بہترین تنتر ہے انہوں نے کہا کہ تانہ شاہی شاسن کے مادیم سے ہماری سمبرد جو بیبیدتہ ہے اس کو وہ چھتی بکشت کرتی ہے اس کو قائم نہیں رکھ سکتی ہے لوگ تنتر کے مادیم سے ہی ہماری سمبرد سنسکرتی ویراثت بیبیدتہ اور بہل واد کو قائم رکھا جا سکتا ہے مضبوط کیا جا سکتا ہے جب ہماری سفتنترتہ کو چھیننے کا کوئی پریاس کیا گیا ہے جب جب تو ہمارے سترک ناغریکوں نے نرنکش لوگوں سے ستہ واپس لینے میں سنکوش نہیں کیا مجھے لگتا ہے کہ مکہ نایدیس کا اشارہ ایمرجنسی کی طرف تھا انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس لیے یہ اوشک ہے کہ پولیس اور جانچ نکائیوں سہیت سبھی جو سانستان ہیں لوگ تنترک ملیوں کو بنائے رکھیں اور انہیں مضبوط کریں انہیں کسی بھی ستہ وادی پرورتی یعنی سرو ستہ وادی پرورتی کو پنپنے نہیں دینا چاہیے رمنا صاحب نے کہا کہ سمیے کے ساتھ ہر پرتسٹھت سانستان کی طرح سی بی آئی بھی گہرے ساروجینک سندے کے دائرے میں آ گئی ہے اور اس کے کاریوں اور نشکریتہ نے کچھ معاملوں میں اس کی وشوہ سنیتہ پر سوال اٹھائے ہیں مجھے یاد ہے کہ سی بی آئی کے کسی فنکشن میں بھارت کے مکھ نے آیا دھی اس طرح کا کوئی ویقتی سمبوتہ پہلی بار اس طرح کی ٹپنی کر رہا ہے پہلی بار انہوں نے کہا کہ ساماجک ویدتہ ویبیتتہ اور جنتہ کے وشوہس کو پھر سے حاصل کرنا سمیے کی مانگ ہے یعنی جنتہ کے وشوہس کو ان کا ہی سارہ تھا جنتہ کے وشوہس کو سی بی آئی میں بحال کرنا سمیے کی مانگ ہے اسے حاصل کرنے کے لیے جو پہلا قدم ہوگا کہ ہماری ایجنسیوں کو راجنیتک تنتر پر ان کی نیر بھارتہ کو ایک طرح سے جو ان کی پرادہ ہنتہ ایک طرح سے ہو جاتی ہے اس کو توڑنا ہوگا یعنی وہ سرکاری سرکاری ایجنسی بن کرنا رہا جائیں وہ راستری ایجنسی رہیں وہ دیش کی ایجنسی رہیں یہ دیکھتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کی یہ جو بات انہوں نے کہی ہے بہت ہی مہتپون ہے اور اس بات کو سمجھنا ہوگا انہوں نے یہ بھی کہا بہت مہتپون ایک بات اور کہی کی ایک سوطنتر امبریلا ایک ایسا ایک ایسا انسٹیوشن ایک ایسا تنتر بننا چاہیے جو سی بی آئی اور ای ڈی یا اس طرح کی جتنی ایجنسیاں ہیں ان کو ایک چھت کے نیچے لائے جا سکے اور وہ جو نکائے ہو اسی کی نگرانی میں سی بی آئی ای ڈی یا اس طرح کی جو ایجنسیاں ہیں وہ کام کریں یہی ایک بہتر طریقہ ہوگا کی ایک طرح سے ان پر ان پر ان پر ان پر نظر رہے وہ سوطنتر ڈھنگ سے نسپکش پرادھکرن کی دھکشتہ میں وہ کام کریں یہ ایک طریقہ ہے اور سی بی آئی کے ندیشک کی نیوکتی بھی اسی طرح کی ایک ایسی ایک ایسی ویبتہ بھری کمیٹی کرے جس میں الگ الگ ڈھنگ کے لوگ ہوں اور جو جو بہتر ڈھنگ سے پرفارم کر سکیں نیوکتی کی پرکریا کو ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ یہ جو سنستہ ہے وہ کسی ویقت یا کسی سنستہ کے اتپیڑن کے ایک انسٹرومنٹ کے روپ میں دوشی ٹھہرائے جانے سے اس کو بچنا ہے تو بھی یہ کام کرنا ہوگا یہ یہ صدھار لانے ضروری ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ مکھن ایدیش نے بڑے صاف ڈھنگ سے سی بی آئی کی سمسیا کو اور سی بی آئی کی جو چنوتیاں ہیں ان کو اس سماروح میں سی بی آئی والوں کے سامنے ہی بلکل صاف ڈھنگ سے پیش کر دیا تو سی بی آئی ای ڈی آدھی پر یہ جو چیپ جسٹیس آف انڈیا کا وقت تب یہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ ایک ناغری کے روپ میں ایک جانلیسٹ کے روپ میں اس کا میں سواگت کرتا ہوں یہ بہت سواگت یوگی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ بھارت کا کوئی بھی سوتنتر ناغری جو ہے وہ اس کو صحیح سمجھے گا صحیح سمجھائے گا اور اس کو پسند آئے گا کیونکہ اس میں جو باتیں کہی گئی ہیں اس کا ایک پرسپیکٹیو ہے اس میں ایک ویزن ہے ایک نجریہ ہے اور یہ جو نجریہ ہے یہ جو پریپرکشہ ہے وہ لوگتنتر کا ہے وہ لوگتنتر کو تاناشاہی سے بچانے کا ہے سی بی آئی کی سب سے بڑی جو سمجھیا ہے وہ دراصل اس کی بنیاد میں ہے کیوں دوستو میں اس لیے کہہ رہا ہوں بنیاد میں ہے کہ وہ ایک سوتنتر اور سوائت سنگھن کے روپ میں بنی ہی نہیں بھلے ہی یہ بات نہیں کہی گئی ہو اس سماروں میں لیکن یہ ایک سچائی ہے کیوں کیوں کی دوستو اس کی ستھاپنا سی بی آئی کی دلی اسپیشل پولیس اسٹیبلیسمنٹ ایکٹ کے تحت ہوئی تھی جو ایک نائنٹین فٹی سکس میں یعنی آزادی سے پہلے بنا تھا یعنی انگریز بہادور کے سمیہ بنا تھا یہ نائنٹین فٹی سکس کے جو ایکٹ ہے اس کے تحت بنی سنسٹھا ہے ہاں سنسٹھا جرور بنی آزادی کے بعد انیس سو تریسٹھ میں اور ڈی پی کوہلی صاحب جیسے ورشت پولیس صدیقاری بہت سمکش ساکشم بہت سمرت افسر ان کو اس کا پہلا نیدیشک بنایا گیا وہ سمبوتہ مجھے جہاں تک یاد ہے وہ پانچ سال پورے پانچ سال اس کے ڈریکٹر ہے اب سمجھے کہ اس کے نیدیشک کی نیوکتی کیسے ہوتی ہے اس کے نیدیشک کی نیوکتی ان دنوں جو ہوتی ہے دوستو وہ ماننی پردان منتری جی اس میں ہوتے ہیں الو پی ہوتے ہیں الو پی مطلب لیڈر آف اپوزیشن لوگ سبھا وہ اس کے ایک میمبر ہوتے ہیں اور سی جی آئی یعنی چیپ جسٹس آف انڈیا مکھ نیادی سپریم کورٹ یہ اس میں ہوتے ہیں یہ تینوں لوگ سی بی آئی کے نیدیشک کی نیوکتی کرتے ہیں دوستو اس پر گمبھیر سوال اٹھتے رہے ہیں کیونکہ امومن مانا جاتا ہے کہ اگر لیڈر آف اپوزیشن نے کہیں آپتی کی بھی کسی ایک نام پر اور اگر چیپ جسٹس آف انڈیا اور پردان منتری کی سامتی بن گئی تو میجارٹی ڈیسیجن مان لیا جاتا ہے کہ چلو جی پردان منتری تیار ہیں چیپ جسٹس تیار ہیں نیدیشک تیہ کر لیا گیا یہ سب عام طور پر ہوتا رہا ہے سی بی آئی کے نیدیشک کی نیوکتی سے لے کر سی بی آئی کے کام کاز پر بہت پہلے سے اس دیش میں سوال اٹھتا رہا ہے اپنے پارلمنٹ کو کور کرنے کے درمیان یعنی لمبے پارلمنٹری کوریج جو جنرلیزم کے طور جنرلیسٹ کے طور پر میں نے کیا پارلمنٹ کی پروسیڈنگز کا اس دوران بھی میں نے دیکھا ہے کہ انیک بار لوگ سبا اور رائے سبا میں ڈسکسن تک ہوئے ہیں سی بی آئی کی فنکشننگ کو لے کر کیسے یہ سرکاری توتہ بن جاتی ہے کبھی کیسے یہ کئی بار ایک انسٹرومنٹ بن جاتی ہے کسی کو دبانے کا کسی کو فسانے کا کسی کو کسی کا موہ بند کرنے کا تو یہ انیک سوال اٹھتے رہے ہیں ہاؤس میں لیکن کورس کریکشن کے لیے کوئی بڑا قدم نہیں اٹھایا جاتا رہا ہے دوستو ایک بار بات ہوئی وہ بات ہے سن 2013 کی اور 2013 میں اس کی سوائتہ کے لیے UPA سرکار UPA سرکار جو تھی اس نے ایک قدم بڑھایا اور قدم کیا تھا انہوں نے ایک کمیٹی بنائی کہ یہ بھی پکشیوں کے اٹھپیڑن کا ایک انسٹرومنٹ بن جائے اوبجیکٹیپ رنگ سے کام کرے تو آپ نے یہ کمیٹی 2013 میں ہی کیوں بنائی آپ نے 2004 میں بنایا ہوتا UPA ریزیم UPA کی سرکار تو 2004 میں بنی تھی پہلی بار تو من مہون سنگھ جی کی اگوائی میں پردان منطری جو بنے سرکار کے آپ نے اسی سمیں بنا دیا ہوتا آپ نے کمیٹی کا گٹھن تب کیا جب آپ کی سرکار جانے والی تھی UPA 2 واقعی اتنا زیادہ disputed ہو چکا تھا اتنا زیادہ اس کی علوچنہ ہو رہی تھی کہ آلموسٹ یہ کلیر ہو گیا تھا کہ یہ سرکار پھر سے تیسری بار لوٹنے نہیں آ رہی ہے آپ نے 2013 میں بنائی کمیٹی شاید آپ کو ڈر تھا کہ جو سرکار آئے گی کہیں ہمارے لوگوں کو تو نہ فسائے گی تو آپ نے ایک کمیٹی بنا دی لیکن وہ کمیٹی بھی فنکشن نہیں کر پائی ٹھیک سے اور وہ 2014 کے نئے چناؤ کے پہلے نہ تو ریپورٹ دے سکی اور نہ تو CPI میں کوئی ریفارم کر سکی اس کے بعد مودی جی کی سرکار آ گئی جو ابھی بھی کانٹینیو کر رہی ہے اس نے بھی CPI کے لیے کوئی کورس کریکشن کوئی اس میں اس کے سٹرکچر میں کریکشن اس کے قانون میں کوئی کریکشن اس کو انڈیپیننٹ اور آٹونومس بنانے کے لیے کوئی ٹھوس قدم کوئی کام نہیں کیا تو UPA نے بھی نہیں کیا NDA2 نے بھی نہیں کیا اور یہ NDA جو سرکار چل رہی ہے وہ اس کے دماغ میں اس کے سامنے کوئی ایجنڈائز طرح کا نہیں ہے اب دوستو اب آپ پوچھیں گے کی آپ کے دماغ میں کیا ہے تو دوستو میں ہمارے جو ماننی یہ سدست ہیں لوگ سبا اور راج سبا کے وہ law makers ہیں یعنی قانون کے ڈرماتہ ہیں ان کی طرح نہ تو میرے پاس دماغ ہے اور نہ تو اتنا ادھیان ہے اور نہ تو اتنا جیان ہے اور نہ تو ادھیکار ہے لیکن ایک ناغرک کے ناتے ایک جرنلسٹ کے ناتے میں کچھ اپنی اور سے صلاح دے سکتا ہوں اور وہ یہ اور وہ صلاح میں اپنے ماننی سدستیوں کو نہیں دے رہا ہوں میں تو آپ کو دے رہا ہوں کہ آپ ان پر بات چیت کیجئے ان پر بحث کیجئے اپنی اپنی جو رائنیتک دل جن کو آپ پریم کرتے ہیں جن کو آپ سمرتھن دیتے ہیں ان سے بھی سوال کیجئے ان کے نتاؤں سے اس پر ایک 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 ڈائلاغ کی ضرورت ہے بحث کی ضرورت ہے لوگوں پر لوگوں کو پربابیت کرنے کی ضرورت ہے کہ لوگ یہ سوال اٹھائیں اپنے منتریوں سے اپنے نتاؤں سے اپنے سانسدوں سے اور وہ کیا کی سی بی آئی ای ڈی یا اس طرح کی جتنی ایجنسیاں ہیں جن کے چرطر پر جن کے سوروپ پر جن کے کام کاز پر آپ آج لگاتار سوال اٹھ رہے ہیں اور معاف کیجے کہ یہ سوال بی جے پی ریجیم میں کبھل نہیں اٹھ رہے ہیں کانگریس ریجیم میں بھی اٹھے تھے اور آج تو بہت زیادہ اٹھ رہے ہیں ابھی پتا چلا کی کسی بی جے پی کے نیتا کا کی کسی نے شکایت کر دی تھی تو اسے گرفتار کر لیا گیا کوئی کسی پر آروپ لگا دیتا ہے تو اس کے خلاب الگ سے چھاپے ماری شروع ہو جاتی ہے تو یہ جو پہلو ہے اس کے لئے ضروری ہے کہ سنسدی اور نیایک نگرانی میں سی بی آئی یا اس طرح کی جو ایجنسیج ہیں جو ای ڈی ہے سی بی آئی ہے اس طرح کی جتنی ایجنسیج ہیں ان کے لئے ایک میکنیزم ہو اور وہ یہ دیشتہ کرے خاص کر نیاے پالی کا سرکار اور ویدھائی کا دوستو یورپ کے کئی دیشوں میں جہاں ڈیموکرسی ہماری ڈیموکرسی سے زیادہ میچیور مانی جاتی ہے وہ ورشوں ورش سے ان کی ڈیموکرسی ہے تو یورپ کے کئی ملکوں میں ایسے ملکوں میں جو جہاں ایجنسیاں وہاں کی ہیں ان کے کامکاز کے طور طریقے بدلتے رہے ہیں حالانکہ وہاں سرکاری تنتر بھی چکی جیدہ انڈپینڈنٹ ہے جیدہ سو تنتر ہے کسی ایک نیتا کے اشارے پر نہیں وہ کام کرتا نہ تو کسی ایک پارٹی کے اشارے پر کام کرتا ہے وہاں تو پارلیمنٹ میں انیک دیشہ سے ہیں جہاں کی پارلیمنٹ میں جو جو سانسد ہیں ان کو اپنے ویچار سے ووٹ کرنے کا ادھکار ہے ویٹو پاور نہیں لگتا پارٹی کے پارٹی کا حکم نہیں چلتا پارٹی کا ایک کیا بولتے اس کو ویٹو لگانا یا ایک ڈکٹیٹ دینا کی آپ کو اسی پر ووٹ دینا ہے یہ ویدھائیق پیس ہے یہ کانون بننا ہے اس کے اسی پہلو پر آپ کو ووٹ کرنا ہے اس کے ویروض میں نہیں جانا ہے تو ایسا کچھ نہیں ہوتا تو لیکن اس کے باوزود وہاں پر کورس کریکشن ہوتے رہے ہیں وہاں پر نئی نئی باتیں کی جاتی رہی ہیں انٹیڈوس اور جوڈیشیل کمیشن تک اوور سائٹ کے لیے نگرانی کے لیے ان ایجنسیز کے بنایا جاتے رہے ہیں انیک ایسے دیس ہیں جہاں پر پارلیمنٹری اوور سائٹ یا سکرٹنی کا ادھکار ہے کہ جو پارلیمنٹری کمیٹیز ہیں پارلیمنٹ جو ہے ان کی وہ انڈیپنڈنٹ اسی لیے رہا پاتی ہیں کیونکہ سرکار کی نہیں چلتی ہے بلکہ یا تو کوئی جوڈیشیل کمیشن ہوتا ہے یا کوئی انڈیپنڈنٹ کمیشن ہوتا ہے یا پارلیمنٹری اوور سائٹ ہوتی ہے تو اس سے ان ایجنسیز کو جو سی بی آئی جیسی ہماری ایجنسیز ہیں وہاں کی ویدیش میں یا ایڈی جیسی ویدیش کی ایجنسیز ہیں ان کو کیول سرکار کے حکم پر کام کرنے کا ایک طرح سے ان کو کوئی بادھتا نہیں ہوتی ہے اب جیسے جرمنی کا اوہداران لیں جرمنی میں جو پارلیمنٹ اوور سائٹ ایک پینل ہے اور وہ سبھی ایجنسیوں کے لیے کام کرتا ہے جتنی اس طرح کی ایجنسیز ہیں اسی طرح سے UK میں آپ دیکھئے United Kingdom میں وہاں بھی ایک طرح سے جو پارلیمنٹ اوور سائٹ ہے وہ کافی ایک طرح سے ایکٹیب ہے کافی اس کی سکرٹنی ہوتی ہے ایجنسیز کی اور ان کے کام کاج کی اس سے ان کو انڈپینڈنٹ ڈنگ سے کام کرنے کا ایک طرح سے ان کی عادت بنی ہوئی ہے یہی ان کی ان کا بھیاس ہے اور اس سے میں سمجھتا ہوں کہ ان کی سوائیتہ ان کی انڈپینڈنٹ برقرار رہتی ہے اور بھارت جیسی گھٹنائیں وہاں نہیں ہوتی ہیں کہ کسی پرتیپکشی کو کسی آلوچک کو کسی اسامت ویتی کو سرکار کے حکم پر ایجنسیوں کے دوارہ تباہ کر دیا جائے تو یہ اسطحیتیاں ان ملکوں میں جو انڈپینڈنٹ دیس ہیں جو ڈیمکرسی جہاں کی کافی میچور ہے ہماری ڈیمکرسی کے مقابلے زیادہ پراؤڈ ہے وہاں ایسی گھٹنائیں نہیں ہوتی ہیں تو ہمارا کہنا ہے کہ ماننی مکہ ناید بھارت انہوں نے ایک بہت خوبصورت بہت مہتپون ایک بحث چلائی ہے اپنے بیان سے اور میں سمجھتا ہوں کہ خیر مقدم کیا جانا چاہیے ان کے بیان کا اب دیکھنا یہ ہے کہ ان کے بیان کا اثر کیا ہوتا ہے کیا جوڈیسیری کی طرف سے نیا پالکہ کی طرف سے کوئی پہل ہوتی ہے کسی معاملے میں یا سوطہ سپورت دنگ سے کبھی اچانک کوئی انیشیٹیف سے یا اپنے دیش کے جو پولٹیکل جو پارٹیز ہیں ان کے بیچ میں کوئی نیا ڈائلاغ ہوتا ہے ان چیزوں کو ہمیں دیکھنا چاہیے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو بحث کی شروعات ہمارے مکہ نیا دیش کے اس بیان سے ہوتی ہے وہ بہت اچھی بات ہے تو انہی شبدوں کے ساتھ آج بس اتنا ہی نمشکار آداب ستوی اکال